امتحان پاس کرنے والے طلبہ کو پریکٹیکل کے پچاس فیسن نمبر دیے جائیں گے جبکہ مارکس امپروومنٹ کے لیے اختیاری مضامین کے ساتھ ریاضی کا بھی پرشاہ دینا ہوگا نئی پالیسی کے تحت امیدواروں کو اختیاری مضامین کے تمام پرچے لازمی پاس کرنا ہوں گے اختیاری مضامین میں حاصل قطعہ نمبر سے ہی لازمی مضامین کے نمبر شمار کیے جائیں گے سیکنڈ یئر کے اختیاری مضامین میں حاصل قطعہ نمبر فرسٹ یئر کے تمام مضامین کے نمبر شمار ہوں گے پارٹ ون کے مارکس امپروومنٹ کے لیے امیدواروں کو صرف اختیاری مضامین کے ہی پرچے دینا ہوں گے میٹرک کے طلبہ کو مارکس امپروومنٹ کے لیے اختیاری مزامین کے ساتھ ریاضی کا پرچہ بھی دینا ہوگا اختیاری مزامین کے تمام پرچوں میں فیل ہونے کی صورت میں امیدوار دوبارہ امتحان دیں گے گوینر پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے نئی امتحانی پالیسی جاری کر دی ہے نئی امتحانی پالیسی سیکنڈیئر کے ہونے والے پرچوں اور میٹرک امتحانات پر لاغو ہو نئی پالیسی کے تحت امیدواروں کو اختیاری مزامین کے تمام پرچے لازمی پاس کرنا ہوں گے اختیاری مزامین میں حاصل قطع نمبر سے ہی لازمی مزامین کے نمبر شمار کیا جائیں گے سیکنڈیئر کے اختیاری مزامین میں حاصل قطع نمبر فرسٹیئر کے تمام مزامین کے نمبر شمار ہوں گے پارٹ ون کے مارکس امپروومنٹ کے لیے امیدواروں کو صرف اختیاری مزامین کے ہی پرچے دینا ہوں گے میٹرک کے طلبہ کو مارکس امپروومنٹ کے لیے اختیاری مزامین کے ساتھ ریاضی کا پرچہ بھی دینا ہوگا اختیاری مزامین کے تمام پرچوں میں فیل ہونے کی صورت میں امیدوار دوبارہ امتحان دیں گے گوینر پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نئی امتحانی پالیسی جاری کر دی ہے نئی امتحانی پالیسی سیکنڈیر کے ہونے والے پرچوں اور میٹرک امتحانات پر لاغو ہوگی